حضراتِ سامین جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ ہماری تیسری اور اس سلسلے کی آخری مجلسہ ہے اور کل پرسوں بھی یہیں مجلس ہوں گی میں آپ کو ذہم دوں گا میں نے ارد کیا تھا کہ اللہ تبارک اس آیت میں سورتِ آلِ عمران کی آیت میں تمام انسانوں سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے اور تم نے اللہ کی رسی کو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جس جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی سراتِ مستقیم کی طرف میں نے پچھلی تقریروں میں ارتیا تھا کہ ہر آیت میں جو بھی آلِ محمد کہ شان میں آیتیں نازل ہوئیں اس کا مرکز جنابِ سیدہ ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ جب یہ پانچ چادرِ تطہیر میں آئیں اور اللہ جبریل نے پوچھا کہ اس چادر میں کون ہے تو اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمت وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا اس چادر میں ہے فاطمہ اس چادر میں ہے فاطمہ اس کا باپ اس کے اس کا شوہر اس کے بیٹے ہم فاطمت وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا اس چادر میں ہے فاطمہ اس کا باپ اس کا شوہر اس کے بیٹے ہمیشہ جب بھی کسی کا تعارف کیا جاتا ہے تو گھر کے بڑے سے کیا جاتا ہے سردار سے کیا جاتا ہے میں اگر پوچھوں پردگار اگر آپ کو تعارف کرانا تھا تو محمد سے کرواتے کہ یہ ہے محمد اس کی بیٹی اس کا داماد اس کے بیٹے یا اللہ آپ تعارف کرواتے کہ یہ ہے محمد اس کی بیٹی اس کا داماد اس کے نوازے تو آواز آئے گی عبد الحکیم اگر میں تعارف کرواتا تو میں نے نام تو مرکز کا لیا ہے اگر میں کہتا کہ یہ ہے محمد یہ ہے محمد اس چادر میں ہے محمد اس کا داماد اس کی بیٹی اس کے نوازے تو خدا جانے آج کتنے محمد کے داماد بن جاتا ہے کیونکہ میں نے نام تو نہیں لیا اگر میں نام لیتا کہ یہ ہے محمد اس کی بیٹی اس کا داماد اس کے نوازے تو میں نے نام تو نہیں لیا تھا نا دنیا تمہیں کہتی کہ وہ داماد دماغ کہتی کہ وہ بیٹی اسی لئے میں نے فاطمہ کو مرکز بنا کر کہا ہے کہ یہ ہے فاطمہ اس کا باپ اس کا شوہر اس کے بیٹے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ فاطمہ کے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں میں نے اسی لئے مرکز بنایا میں نے اسی لئے مرکز بنایا یہ ہے فاطمہ اس کا باپ اس کا شوہر اس کے بیٹے تاکہ دنیا کو پتا چلے اور اللہ نے کہا عبد الحکیم میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا تھا اور ہا ہا تعرف کروا دیا جاتا ہے عبد الحکیم سردار سے یہاں تو سارے سردار ہیں یہاں تاکہ تعرف کیا جاتا ہے سردار سے یہاں تو سارے سردار ہیں یہاں تو سارے سردار ہیں یہاں تو سارے سردار ہیں محمد سیدل امبیاء علی سیدل اوسیاء ہے حسنر حسین سرداران جوانان جنت ہے اور فاطمہ سیدت انساء العالمین ہے یہاں سارے سردار ہیں ایک سردار ہوتا ایک سردار ہوتا تو میں اس سے تعرف کرواتا یہاں سارے سردار ہیں سارے سردار اور عبدالحکیم یہاں بات اگر نبوت کی ہوتی تو میں محمد کو مرکز بناتا بات اگر یہاں وسائت کی ہوتی خلافت کی ہوتی تو میں مرکز بناتا علی کو اور بات اگر یہاں جنت کی ہوتی تو میں برکز بناتا حسن اور حسین کو عبدالحکیم یہاں بات ہے تحارت کی تو جو سہارت کی سردار جو تحارت کی سردار جو تحارت کی سردار جو تحارت کی سردار تھی پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں نے رات بھی ارت کیا تھا کہ معاف کرنا واقعی گرمی ہے مجھے بھی محسوس ہوتی ہے لیکن کیا کریں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑی محبت سے مجھے سننے کے لئے دور دور سے آئے ہیں میں نے ارت کیا کہ یہاں فاطمہ مرکز ہے تحارت کا تحارت کا مرکز ہے تحارت کا مرکز ہے نبوت اور امامت کا مرکز ہے میں سمجھتا کتنا کتنا اللہ نے آسان بنا دیا کہ عبدالحکیم دیکھ فاطمہ کے صرف تین رشتے ہیں فاطمہ کے تین رشتے ہیں باپ بیٹے شوہر فاطمہ کے تین رشتے ہیں باپ بیٹے شوہر چادر میں تین رشتے مباحلے میں تین رشتے آیت مبدت میں تین رشتے عبدالحکیم میں نے آسان بنا دیا ہے کہ اگر رسول کے بعد اگر رسول کے کیونکہ فاطمہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز اگر رسول کے بعد اگر رسول کے بعد جو بھی جو بھی جو بھی امامت کی خلافت کیونکہ نبوت رسول پر ختم ہے اب ہوگی خلافت اور امامت تو فاطمہ کے بعد رسول کے بعد اگر کوئی خلافت کی یا امامت کی دعویٰ کرے تو اور کچھ نہ کہنا اور کچھ نہ کہنا اور کچھ نہ کہنا اور کچھ نہ کہنا کیونکہ فاطمہ کے تین رشتے باب شوہر بیٹے نبوت رسول پر ختم ہے اگر رسول کے بعد کوئی کہ ایک میں رسول کا وارث ہوں تو صرف ایک ہی سوال پوچھنا کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے ایک ہی سوال پوچھنا ایک ہی سوال پوچھنا ایک ہی سوال پوچھنا اسے کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے اگر فاطمہ کے بیٹے ہیں تو بسم اللہ فاطمہ کا شوہر ہے تو بسم اللہ اگر ان دونوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں تو سمجھناک وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں کیونکہ فاطمہ مرکز ہے فاطمہ مرکز ہے فاطمہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا مرکز کرتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں یہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں یہ لکھا ہے کہ بھائی آیت تطہیر میں جو ہے اہل بیتو ہیں اہل بیتو ہیں لیکن وہ بھی ہیں اہل بیتو ہیں لیکن میں نے ارکیہ میرے دوستو آیت کو دیکھیں کہ آیت کیا کہتی ہے صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت اہل بیت رسول کہاں ہے کس اللفظ کا آپ نے ترجمہ کیا اہل بیت رسول یہاں لفظہ ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے تھا ہے ایک بات یاد رکھیں پورے قرآن حقیم میں جب یرید کا فائل اللہ آئے تو وہاں ماضی حال مستقبل تینوں زمانے آتے ہیں یعنی اللہ کا ماضی میں ارادہ تھا حال میں ارادہ ہے اور مستقبل میں ارادہ رہے گا کہ اے اہل اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے ہر نجاست سے دور رکھے ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے اتنا پاک رکھنے کا حق ہے پہلے تو یہ کون کر رہا اللہ کر رہا اگر میں کہوں کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت ہے میں کوشش کرتا ہوں میرا ڈی سی میں کام ہے پولیس کمشنر میں کام ہے جتنی میری طاقت ہے اب مہدی بھائی نے کہا کہ نہیں مجھ میں بڑی طاقت ہے اب کسی نے کہا گورنر نے کہا پرائی منسٹر نے کہا نبی رسول نے کہا اب یہاں ہے اللہ کا راہ کہ میں ان کو اتنا پاک رکھوں گا اب پہلے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ پھر ان کی اتحارت کا اندازہ لگاؤ